سردار اطاولہ مینگل کو آٹھ سے ساڑھے آٹھ مہینے کام کرنے کا موقع ملا جسے ہم نو مہینے گنتے ہیں میں نے آپ کو سارے پروجیکٹ جو بلوستان میں اس وقت ہیں جس میں ایک یونیورسٹی ہے ایک میڈیکل کالج ہے ایک بورڈ آف انٹر میڈیئٹ ہے ایک سیول آسپیٹل ہے جو پہلے انگریزوں نے بنایا تھا اس کو مارڈنائز کروایا اور ایک آر سی ڈی شائرہ جو ہماری کوئیٹا کو اور تفتان کو جو کراچی کو سے ملاتی ہے اور تیانس تفتان سے ملاتی ہے یہ سارے سردار اطاولہ مینگل کے وقت میں پلان ہوئے اب کا جو انڈسٹریسٹ ایریا ہے یہ سردار اطاولہ مینگل کے اس میگا پلان کا حصہ تھا جو پہلی نیشنلسٹ گورنمنٹ آئی نو مینے کے بعد شاہی ران کے کہنے پر بٹو صاحب کی کمزور پالیسیاں تھی فوج کی جو ہے غلط اسیسمنٹ تھی انہوں نے بلوچوں پر جو ہے فوج کشی کر دی اب دوسری دفعہ ہم یہ کہنے کے لیے مجبور ہیں کہ میرے باہی نیشنلسٹ کو سردار اطاولہ مینگل کی کولیشن گورنمنٹ تھی مسلم لیگ کی اکثریت تھی اور دوسرے دن نواز شریف صاحب چٹ بیجتے تھے کہ جی اس کو وزیر بنانا ہے اس کو وزیر بنانا ہے اس کے بعد چودہ مہینے نی گزرے اٹومک بلاس بلوستان میں کروائے گئے جیسے سپر آنشل گورنمنٹ کو پوچھا بھی نہیں گئے بڑے پیمانے پر ٹیک آپ اعتماد تو کریں ہم پر ہم چھپن سال سے اس ملک کیا ایڈکیشن پر فانڈ ڈیوٹ کرنے کے لیے سکول بنانے کے لیے میں آپ کو راشد ایمان صاحب نے کہا کہ اس ملک میں یہ ہے کہ سارا پیسہ ایک دفعہ اسلامباد میں جمع ہوتا ہے اسٹیٹ بینگ میں این ایف سی ایوارڈ کے تحت ار سال پر بجٹ کے تحت اس کی پر تقسیم ہوتی ہے اور یہ تقسیم کاغذوں میں ہمارے ہاں جس رفتار سے صوبوں میں واپس جاتی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے میں دو دفعہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوں جنرل صاحب نے کہا کہ جی ہم اس کو سینٹ میں پارلیمنٹ میں میرے کتنے ریزولوشنز میرے کتنے موشنز میری کتنی تقریری یہ ساری باتیں یہ جو آج آپ کو ایک بیسا سے محرومی بڑی شدت سے نظر آ رہا ہے اس کو بڑے مائلڈ انداز میں بڑے پولائٹ انداز میں ہم نے نائنٹی سیون سے پارلیمنٹ میں بلکہ نائنٹی سے جس طرح کہہ رہے ہیں بلوچ کیونکہ نائنٹی تک ایٹی ایٹ تک بلوچ جو ہے اس پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ کیسا نہیں تھے لوگ تو ابھی امی تومتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا جو ایڈٹ جو ہمارا سرکلز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ تو روز اسلامباد میں بیٹھتے ہو ایک آزار تکریریں کرتے ہو کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں ٹھائرو ہم سمجھاتے ہیں یہ اگر ورجن اپنایا جائے گا دونوں طرف سے ہم یہ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہیں یہاں سے جو اب ہمیں پروگرام وائنڈ اپ کرنا اور ہم اس کو ایڈٹ بالکل نہیں کرنا چاہتے تو کوکلی راشد آپ یہ فرمائے گا کہ ابھی شروع کہاں سے کریں ڈائلاغ کہاں سے شروع کریں یہ جو گرفتاریاں سیاسی جو ان کا خیال ہے وہ نہ ہوش ہے that's one starting point all parties conference بلائیں کیا کریں مسپلیس کانکریٹنس ہے ایک ساسی political worker اٹھا لیا ہے اس سے نہ تو وہ مسئلہ حل ہوگا اس کو آپ حل کرنے چلے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ پکڑے جائیں گے بہتے نہیں ہوئے political parties میں کوئٹا میں اور خوزدار میں they are in the mountains جنل صاحب is well aware of that after all he served in بلوچستان he knows what it's all about so it doesn't wash with me پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ development جو ہے benefits کی جو میں بات کر رہا تھا لوگوں تک جانے ہیں اب water port بن رہا ہے ظاہر ہے ملک کے لیے زبردست ہے strategic value ہے economic value ہے mouth of the gulf ہے streets of hormones کے پاس وغیرہ وغیرہ سارا پتا ہے ہمیں بھئی ساتھ ایک real estate market بھی آپ نے کھول دی ہے سارے پاکستان سے اور پاکستان کے باہر سے پیسہ دھڑا دھڑ جایا ہے real estate میں prices are going through the ceiling they're being bought at a pittance in acres and they're going to be developed and be worth many times مطلب یہ کیا development ہے اور اس کا benefit کیا ہے اور جو خدشات کا اظہار ہو رہا ہے وہاں demographic changes کا جب یہ development گواثر town کی یا city کی ہوگی تو ہاں کون جائے گا ان plots پہ کون جائے گا ان buildings پہ کون جائے گا ان apartment plots پہ کون جائے گا جو high rise بن رہی ہیں وہاں پر یا جن کا منصوبہ ہے تو دیکھیں development جو ہے اگر وہ عوام کے حق میں نہیں ہے تو resentment historic ایک ہے وہ اور بڑھے گی میری تو argument یہی ہے کہ یہاں سے شروع کریں کہ بھئی develop کرنا ہے سب اس پہ agreed ہیں مگر اس پہ consensus create کریں ایک genuine dialogue کے ذریعے create کریں ان لوگوں کو اپنائیں یہ بھی citizens ہیں آپ کے ملک کے ان کو وہی حقوق حاصل ہیں جو کسی اور citizen کو حق لیں وہ دے ان کو جنل صاحب بابا we let you have the final word unless of course سنا بلوچ has another word to add to that یہ فرمائے گا موجودہ جو لائے عمل ہے ظاہر ہے آپ سیاسی لائے عمل کے آپ ذمہ دار نہیں ہے لیکن چونکہ آپ press secretary ہیں to the president president صاحب کا ایک سیاسی profile اور کردار بھی ہے تو آپ کے آج سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا جو لائے عمل ہے اس میں کہیں کچھ flexibility کچھ لچک کچھ مل بیٹھنے کو گنجائش ہے improvement کی آپ کے سامنے بلکل ٹھیک چل رہا ہے میرا خیال جی بلکل improvement کی گنجائش ہے governor صاحب اور chief minister صاحب جو ہیں جو last law and order conference ہوئی تھی جو president صاحب نے چیئر کی تھی اس میں ان کو یہی ہدایت کی گئی تھی کہ ان سے بات چیت کریں لوگوں سے لیکن اس کے بعد کہ یہ واقعات ہیں جہاں پہ یہ فائرنگ ہوئی اور لوگوں کو مارا گئے دیکھیں جی میری بات سنیے وہ تو سیاسی بیانات ہیں سیاسی بیانات کو آپ ایک طرف چھوڑیں انہوں نے بات چیت کی کوشش کی انہوں نے کہا ہے یہ جو سوئی ائرپورٹ کی اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے خوزدار میں جو فائرنگ ہوئی ہے جو مارا گیا لوگوں کو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے تربت میں جو فائرنگ ہوئی ہے یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے یہ تمام جو باتیں ہیں یہ بند کرنا پڑیں گی انہوں نے پہچان کی بات کی سینیٹر صاحب نے میرا خیالہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے پہچان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے ہماری پہچان ایک ہے وہ پاکستان ہے ہماری پہچان ایک ہے وہ ہمارا سبز حلالی پرچم ہے وہ ہماری پہچان ہے ہماری پہچان پنجابی سندھی بلوچی یا پتھان نہیں ہے ہماری پہچان پاکستانی ہے تو اگر کوئی بلوچ بننا چاہیے ہرشتہ پیسے کوئی نہیں ہے جی ویدن پاکستانی سب سے پہلے پاکستان ویدن پاکستانی ہماری اپنی جو آئیڈنٹیٹیز ہیں ان کو مینٹین کریں کوئی نہیں کہتا کہ جی آپ اپنے آپ کو بلوچ کہنا چھوڑ دیں کسی نے نہیں کہا لیکن ہماری جو پہچان ہے وہ پاکستان ہے یہ تو پہلی بات دوسری بات انہوں نے نائنٹی ون ایک آرڈ کی کہی تو نائنٹی ون ایک آرڈ میرے خیال ایک ایسا ہسٹورک آرڈ ہے کہ نائنٹی ون ایک آرڈ سے پہلے پنجاب کے پاس پانی کا شیر زیادہ تھا باقی صوبوں کے پاس پانی کا شیر کم تھا نائنٹی ون ایک آرڈ میں پنجاب کا پانی کا شیر کم کیا گیا اور باقی صوبوں کا فرنٹیر کا اور سندھ کا جو ہے پانی کا شیر زیادہ کیا گیا یہ میں ان کی اطلاق لیے ارز کر دوں ویٹ کی اوپر بھی ایک بتانا ضروری ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اس وقت جو ویٹ کا انہوں نے کرائسز بتایا ہے پنجاب کہہ رہا ہے کہ میاں یہ آپ کا حصہ ہے ویٹ کا آپ اٹھائیے جو پروونسز ہیں وہاں سے ویٹ نہیں اٹھا لیکن حمل پہ ویسے پنجاب نہیں نہیں جی جو مومنٹ روکی گئی ہے جو سوبوں کا شیر بنتا ہے وہ بتا دیئے گیا جی یہ آپ کا شیر ہے لیکن ضروری ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ہماری گندم جو ہے جس وقت ہم گندم کا حساب لگاتے ہیں تو ہمیں میرا خیال ہے ساتھ کے اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں بہاں کے بھی کافی عوام کے لیے گندم ہمیں اگانی پڑتی ہے یہ ہر ایک کو پتا ہے تو ہمیں اس کا انتظامات کرنے پڑتے ہیں کہ وہ گندم یہاں سے باہر نہ جائے تو 2000 میں unprecedented گندم جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں دی ہسٹری میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ہم گندم ایکسپورٹ کر سکتے تھے لیکن صوبہ نے گندم نہیں اٹھائی بارش میں پڑی پڑی گندم پنجاب میں خراب ہوئی تو وہ میرا خیال ہے miss representation ہے انہوں نے کہا جے 42,000 deployed ہیں 70 سے تو ایون اس وقت بھی frontier core بلوچستان کی جو تعداد ہے 42,000 سے کم ہے 70 میں تو بہت کم تھی بہت بہت شکریہ آپ کا جنرل شاکر سلطان صاحب press secretary to the president DG ISPR as well ناظرین یہ معاملہ ایسا ہے کہ ایک پروگرام میں یہ سمیٹھا نہیں جا سکتا لیکن اس قسم کی جتنے بھی ہم پروگرام کرتے ہیں ہمیں کم از کم اپنی محدود سمجھ کے مطابق ایک بات جو ہے وہ واضح نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب تک آپ genuine political process کو activate نہیں کریں گے اس قسم کے تمام معاملات ہاتھ سے کبھی کبھی نکل جاتے ہیں اور چاہے وہ force ہو جس جانب سے بھی ہو وہ سیاسی مسائل کا حل نہیں ہے سیاسی مسائل صرف سیاسی طریقے سے سیاسی نظر